اپنائی جونئر کا ٹاپک یہ ہے انسانی تعمیر و ترقی میں زیادہ کردار کون ادا کرتے ہیں دل یا دماغ ایک جماعت ثابت کرے گی کہ دل اہم حصہ ہے انسانی جسم میں انسانی تعمیر و ترقی میں اس کا کردار زیادہ ہے دوسری جماعت ثابت کرے گی کہ دل جو ہے اس کا حصہ اس کے اندر زیادہ ہے تو میں اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں محمد ساکیب کو جن کا عنوان جی ہے کہ انسانی تعمیر و ترقی میں دل اہم کردار ادا کرتا ہے وہ آئیں اور پر ڈیبیٹ کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سلو اللہ کی یاد سے دل کا چین ہوتا ہے موزید سامین اسازہ اکرام اور میرے اہل چمن ساتھیوں اسلام علیکم آج میری ڈیبیٹ کا عنوان ہے کہ انسانی تعمیر و ترقی میں سب سے زیادہ کردار ادا کون کرتا ہے انسانی جسم میں دل کرتا ہے یا پھر دماغ کرتا ہے تو میں اس پوائنٹ کی وضعات کروں گا کہ انسانی دل ہی ہے جو انسانی ترقی میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے دل مضبوط ہونا چاہیے دل مضبوط ہوگا تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ادھر ان کا دل مضبوط ہے اسی لئے وہ یہاں پا آئے ہیں اور کچھ بولنے کے لئے آئے ہیں ادھر لیکن وہ لوگ جن کا دل مضبوط نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سیٹیا تعلیم جانے کے لئے ان میں سے کوئی ایک ہوگا جو کوئی سٹیج پر آئے گا اور کوئی بات کرے گا ایک پنجابی کا کولے کے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندہ پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائی کیونکہ رب دلہ وچ رہندا شیئر کہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ کو آگے بننا پڑتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ کو آگے بننا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آمے سے سب لوگ کسی کسی کو پتا ہوگا کہ موبیل کا دل اور دماغ کون کونسی چیزیں ہیں موبیل کا دماغ سیم کارڈے اور موبیل کا دل بیٹری ہے جب تب موبیل میں بیٹری نہیں ہوگی تب تب موبیل نہیں چل سکے گا اسی لئے انسانی جسم میں اگر دل نہیں ہوگا تو وہ کیسے چلے گا اسی طرح اللہ کا ذکر دل سے بیان کیا جاتا ہے نہ کہ دماغ سے دل سے ادا ہوتی ہے نہ کہ زبان سے شہسادی رحمت اللہ علیہ کہے ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا آپ سے ایک بکری زبا کروانے کے لئے اور آپ سے جب زبا کروالی تو آپ سے پوچھا کہ اس میں سب سے اچھا پار کونس ہے کونس ہے اس جو سب سے اچھا ہے تو آپ نے دل اور زبان اس کے ہاتھ میں تھما دیئے اس کے بعد چند ماہ بعد وہی شخص دوبارہ آیا اور پوچھا کہ یا عمد اللہ بکری زبا کروانے کے لئے آیا تھا دوبارہ اور فرمایا کہ یا جناب اس میں سب سے اچھا پار اس میں سب سے برا پار کونس ہے تو آپ نے دل اور زبان نکال کر دے دی اس کو اور فرمایا تو اس شخص نے آپ سے بیان کیا کہ جناب آپ نے جب میں نے آپ سے کہا کہ سب سے اچھا حصہ کونس ہے تب آپ نے دل اور زبان نکال کر دے دی اور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے برا حصہ کونسا ہے تو آپ نے مجھے دل اور زبان ہاتھ میں تھما دیئے میرے تو آپ نے وزاہ سنمائی کہ یہی دل اور زبان ہیں اگر اچھے ہوں گے تو انسان فرض سے عرشتہ پہنچ جاتا ہے اور اگر بڑے ہوں گے تو فرض سے عرشتہ کہا جاتا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناحت رہم کرنے والا ہے آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے دماغ کی وجہ سے ہے انسان اپنے دماغ کے بغیر ایک پاگل ہے اور پاگل انسان کی کوئی اہمیت کوئی قدر نہیں ہوتی اب ہم اینسٹین کی مثال لیتے ہیں کہ اس کے دماغ کو اہمیت دی گئی تو اینسٹین کو اہمیت دی گئی اینسٹین ویسے مشہور نہیں ہوا وہ اپنی دماغ کی وجہ سے مشہور ہویا اس کے دماغ کی جرچہ ہر طرف ہوئے اگر کسی طالبیلوں کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو اسے اپنے دماغ کی وجہ سے پڑھنا پڑتا ہے اسے کامیابی کے لئے پڑھنا پڑتا ہے اس طرح جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم سکول نہ جائیں کسی نہ کسی بہانے سے چھٹی ہو جائیں لیکن ہمارے دماغ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سکول جائیں اگر ہم سکول نہ جائیں تو ہماری پڑھائی پر اثر ہوگا اس لئے اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اردو کا ٹیٹر ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ انگلیش پڑھائے تو وہ کیسے انگلیش پڑھا سکتا ہے کیونکہ اسے انگلیش آتی نہیں ہے تو وہ کیسے انگلیش پڑھا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اردوی پڑھا سکتا ہے خدا گواہ ہے کہ جس نے دل کے سنی اور دماغ سے کوئی کام نہ لیا وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوا ہے تھنکس اسلام علیکم آج تو میں آپ اس بات پر طوپک پر ہے کہ دل انسان کو کامیابی دلاتا ہے کہ دماغ ہمارا کامیابی دلاتا ہے تو میں کہوں گا کہ دل ہمیں کامیابی دلاتا ہے دل ہی وہ ایسی چیز ہے جو ہمیں کسی کام پر مجبور کرتا ہے کرنے پر ہمارے دماغ میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے تو دل ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دماغ جو ہوتا ہے ہمیں کامیابی تک پہنچاتا ہے ہماری مندل تک پہنچاتا ہے لیکن جو ہمارا دل ہوتا ہے وہ ہمیں بہتر اور اچھی مندل تک پہنچاتا ہے اچھی کامیابی دلاتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جسے کہ دل ہمیں وہ کام کرنے میں مدد دیتا ہے جس طرح کہ ایک انسان کسی بزنس میں انویسٹ کر رہا ہے تو وہ دماغ اس کو کہے گا ایسا نہ کرو اس میں ریس کیا تمہارے پیسے چلے جائیں گے دلوں سے کہتا ہے کہ تم یہ کار ڈالو آگے دیکھ ہو جائے گا دلوں سے ہمت دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر صامعین کرام السلام علیکم دوستو آج جس موضوع پر آپ سے موقع ملہ ہے وہ ہے کہ کمیابی دماغ سے ملتی ہے دوستو انسان دماغ کی بدولت اجادات کر رہے ہیں آج کل جتنے بھی سائزدان گزرے جتنے بھی سائزدان آئے ہیں مثال کے تو برد جابر بن حیان بل گیٹس سب نے اپنی دماغ کی بدولت اجادات کیے جناب صدر وہ کون ہے جو دماغ کے بغیر کوئی اجادات کر سکتا ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دل کے بغیر بندہ کچھ کام نہیں کر سکتا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دماغ کے بغیر بندہ کون سا کام کر سکتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے دماغ ضروری ہے یا دل شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ساتھیوں دوستوں انسان کا دل ہوتا ہے جو کہ اس کی ضمیر کی آواز بھی کہلاتا ہے کوئی بھی گناہ کرنا جاتا ہے انسان اس کا دماغ میں پہلے وہ اس گناہ کرنے کی سوچ آتی ہے یہ شاید میرے ساتھی بھول رہے ہیں یہ بات اور جو اس کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے یعنی اس کی دل کی جو آواز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو روکتی ہے کہ نہ کر یہ گناہ کا کام ہے یہ بات مجھے لگتا ہے یہ بھول چکے ہیں اور ایک اور بات قانون بھی میں کرتا ہوں ان کے دماغ نے یہ جو قانون بنائے ہیں میرا قبلہ اول جو مسجد اقصہ ہے مجھے اس میں نماز پڑھنی ہے ان کا جو دماغ سے انہوں نے قانون بنائے ہیں وہ مجھے اجازت دے گا وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کیونکہ ان کے دماغ نے یہ قانون بنائے ہیں اور آج یہودیوں نے تب ہی وہاں پر اپنے گھوڑے باندے ہوئے ہیں تو کیا ہم وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ ہمارا پہلہ قبلہ اول ہے ساتھیوں اور میں جو انہوں نے جتنے بھی اپنے نظریے بتائیں ان کو سب سے پہلے ہی میں ترد کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے سارے نظریے ان کے دماغ کی طرف عجیب سے تھے ان کے دماغ ہی عجیب ہے یہ جو بھی گناہ کرتے ہیں اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اور اس کو جو رکتی ہے وہ اس کی دل کی آواز ہوتی ہے یہاں پر یہ سٹیج پر جب آئے ہیں تو ان کا پہلے تو دماغ نے کہا ہے کہ ناجہ بیستی ہوگی تیری کوئی بات ایسی کر دے گا جس سے تیری بیستی بننی ہے جو دل ہوتا ہے وہ اسی کہتا ہے کر دے آج موقع ہے تیرے پاہ مار دے اس بات پہ چوکا لیکن ان کے جو دماغ ہیں ان میں یہ بات ٹل چکی ہے کہ تمہارا دل صحیح نہیں ہے تمہارا دماغ صحیح ہے کیا ان کے دماغ میں یہ کبھی کہا ہے کہ یہ گناہ مت کر جو گناہ آتا ہے وہ سب سے پہلے ان کے دماغوں میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کی کوئی بیائد ناصل ہوتی وہ اپنے دماغوں میں وہ نہیں رکھتے تھے اپنے دل میں معبوس کر لیتے تھے اپنے قرآن مجید کی ہر ایک آیت کو ان کے دل میں تھی نہ کہ دماغ میں آج کل یہ ایسے مسلمان ہیں کہ کوئی بھی قرآن کی آیت ہوتی ہے وہ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں نہ کی دل میں اگر یہ دماغ میں رکھتے ہیں دل میں نہ رکھتے تو آج یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام پھیل جاتا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایمان ان کے دل میں ہوتا تھا نہ کی دماغ میں اگر ان کے دماغ میں ہوتا تو وہ اسلام کبھی بھی پھیلانی سکتے اگر ان بات کا ان کے پاس جواب ہے تو آ کر دے دیں مجھے یقین ہے ان کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ان کے دماغ میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے جہاں آنے کا مقصد آپ کو اس بات پر متفق کرنا ہے آپ کو یہ بات منوانا ہے کہ دماغ دل سے زیادہ تکتور ہے دماغ ہی کی وجہ سے کامیابی ہے دماغ نہ ہوتا تو دل پہ ایک کار تھا میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ مانتے ہیں کہ دل بہت اہمیت کا حمل ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ دل تو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے دل تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے اس کی جگہ ایک نیا دل جس کا اپریشن ہو سکتا ہے لیکن دماغ کی جگہ کوئی دماغ نہیں جال سکتا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ دماغ دل سے زیادہ تکتوار ہے یہ جو آج کی جوان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ دل بہت اچھی چیز ہے دل سے ایسا ہو گیا ہے دل سے ویسا ہو گیا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنی دل ہی کی بات مانی اور دل ہی کی بات ماننے کی وجہ سے آج ہم جہودیوں کی غلامی کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آج ہم بیتو مقدس پہ نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بادشاہوں ہمارے بادشاہوں نے اپنے دل کی منوانی کی اپنے دل کی خواہشات کو آگے رکھا ناک کے دماغ کی انہوں نے دل سے سوچا اور دل کی جو ہر ان کے خواہشات آئی انہوں نے پورا کیا جس سے مسلمانوں کی سلطنات کو تحس نحس کر کے رکھ دیا اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم بیتو مقدس پہ نماز نہیں پاسکتے میں اپنے علی زیب بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہم ان کو کہہ دیا ہے کہ دیبیٹ جو ایک صرف دیبیٹ ہے اس میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنا تو بندہ ہی نہیں ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا حفظہ بہت ماہر وہ حفظے بہت ماہر نہ دے کیا ان کو دیکھتے ہی چیزیں شہد نہ ہو جاتی تھی کیا ان کے پاس دماغ کی دماغ جو ہے وہ تھا کہ ہم دماغ سے کیا کرتے تھے سوچ کا کیا کرتے تھے غزوے ہوئے سارے غزوات ساری جنگیں اس کا جو ہے اس کا ثبوت ہے کہ جب مسلمانوں نے دل سے کام لیا تو وہ ناکام ہوئے لیکن جب مسلمانوں نے دماغ بھی دماغ کو ساتھ لڑایا دماغ سے سوچ کر ایک تبیر کر کر لڑے تو دنیا میں دنیا میں وہ سلکھروہ ہوئے لیکن آج اللہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دماغ کی بات مانے نہ کہ دل کی کیونکہ دل سے بات مان کر ہمارے بات چاہوں نے بہت غلط کیا ہے شکریہ